اسلام علیکم میں ہوں رانا شیر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے بننو میں امن مارچ کی بننو کے امن مارچ میں انتشار پسند کیسے کامیاب ہو گئے امن مارچ میں شہادتوں کی متضاد باتیں سوشل میڈیا پر کیوں فیلائی جا رہی ہیں اور بننو کے اس امن مارچ میں جو واقعہ ہوا ہے اس سلسلے میں کے پی کے کے صحافی کیا کہتے ہیں اور بننو چھاونی پر دیشتگردوں کے حملے کے بعد ملکہ علاقے کے لوگوں میں کیا خوف پایا جاتا ہے دوستو جس نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا بڑائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سے ہم یہی فیور چاہتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کمیٹس اور اس کو شیئر بھی کریں ملک میں بڑتی دیشتگردی سے نمٹنے کے لیے عظم استحقام پاکستان کے نام سے آپریشن کرنے کی منظوری چند روز قبل دی گئی تھی مگر اس منظوری کے بعد اچانک ملک میں دیشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا گیا اور خاص طور پر کے پی کے میں تو پاک فوج پر آئے روز حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں پندرہ جولائی کو بننو چھاونیم پر حملے میں پاک فوج کے آٹھ جوان شہید کر دیے گئے تھے جبکہ جوابی کاروائی میں دس دیشتگرد بھی مارے گئے تھے مگر اس آپریشن کے دوران ایک اطلاع کے مطابق جب دیشتگرد ایک عمارت میں چھپ کر مقابلہ کرنے لگے تو کئی گھٹے تک یہ مقابلہ جانی رہا اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران تین عام شہری جو مزدور تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے اس سلسلے میں پاک فوج کا کہنا ہے کہ یہ مزدور دیشتگردوں کی فائرنگ کی زد میں آ گئے جبکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاک فوج کی فائرنگ کی زد میں آ گئے تھے اس واقعے کے بعد بننو کے علاقے میں شدید خوف پایا جاتا ہے کہ آپریشن ہوگا اور لوگوں کے خلاف پکڑ دھکڑ شروع ہوگی اور پاک فوج آپریشن کرے گی عامل مارس کے نام پر لاکھوں لوگ بننو میں نکل آئے اور شر پسند ناصر کو موقع مل گیا کیونکہ اس عامل مارس کی کال نہ کسی سیاسی مذہبی جماعت میں دی تھی بلکہ علاقے کی سیول سوسائٹی اور وہاں کے مقامی لوگوں نے اس حوالے سے کال دی تھی اس سلسلے میں کے پی کے صحافی فدہ دیل کیا کہتے ہیں میں اگر فوری طور پر بننو واقعے کے بعد ویڈیو بناتا تو شاید میں بھی جذبات کی روح میں بہہ جاتا شاید میں بھی سوشل میڈیا کا جو طفان ہے اس کی نظر ہو جاتا اور سوشل میڈیا پہ آج ترہ ترہ کی خبریں ترہ ترہ کی افواہیں پھیلائی جاتی رہی بننو میں مزید آگ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی اور ایک تو اس وقت بننو میں نیٹورک بند ہیں موبائل سگنلز بند کر دیے گئے ہیں صورتحال کافی خراب ہو گئی تھی اور یہ صورتحال اب کہا جا رہا ہے کہ قابو میں ہے لیکن کل سے ایک بار پھر دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے بننو کے علماء کرام اور سیول سوسائٹی کی طرف سے اس پر بھی میں تفصیلی بات کروں گا لیکن اس واقعہ کا میں بے گراؤنڈ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس واقعہ میں یہ جو بننو میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے بننو کی تاریخ میں بلکہ خیبر پختنخواہ کی تاریخ میں یہ بہت بڑا اجتماع تھا اس میں جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس میں نہ چار ہلاکتے ہوئی ہیں اور نہ پانچ ہلاکتے ہوئی ہیں اور نہ ایک سو اٹھائیس ہلاکتے ہوئی ہیں کیونکہ میں نے ایک میسج میں دیکھا ہے کہ بننو میں ایک سو اٹھائیس لوگ مر گئے سب جھوٹ ہے سب بکواز ہے بننو میں جو واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس فائرنگ کے واقعے میں ایک شہری شہید ہوا ہے اور اکیس افراد زخمی ہیں یہ ہسپتال کے ریکارٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی جتنی بھی خبریں آپ کو بتائی جاری ہیں چار لوگ مر گئے پانچ لوگ مر گئے بیچ لوگ مر گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ایک شہری شہید ہوا ہے اس کی جان بھی بہت خینتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر شہید ہوا ہے تو کم نقصان ہے اور اگر زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو زیادہ نقصان ہے اس ایک بندی کا جو نقصان ہے جانی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ جو اکیس افراد عام شہری زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ اپنی ویلیو ہے میں سوال صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ جو شہید ہونے والا شخص ہے یہ جو شہری ہے یا جو اکیس افراد زخمی ہوئے ہیں اسپائرنگ کے واقعے میں کیا ہمارا کوئی سیاسی لیڈر ان کے گھروں میں پہنچا ہے کیا ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا گزر رہی ہی یہاں پر ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری چمکانی کی کوشش کرتا ہے اور بنو کے واقعے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اور اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ شاید اس انتظار میں تھے کہ کوئی لاش گرے اور وہ اس لاش کے اوپر یا لاشوں کے اوپر اپنی دکانداری چمکائیں اس واقعے کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ پندرہ جولائی کو ایک حملہ ہوتا ہے بنو کے انٹونمنٹ کے اوپر خودکش حملہ تھا اور یہ جب مقابلہ ہوا اور چبیس ستائیس گھنٹے یہ مقابلہ رہا تو اس میں پھر آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا اس کے مطابق فوج کی طرف سے آٹھ افرات جو ہے اس میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور دوسری طرف سے جو حملہ آور تھے وہ دس کی تعداد میں مارے گئے ساتھ ساتھ دو یا تین عام شہریوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں ان میں دو مقامی شہری تھے بنو کے اور ایک کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عام شہری جو تھا وہ بنو سے باہر سے آئے تھا چار صدہ سے یا پشاور سے اس کا تعلق تھا معاملہ یہاں سے بگڑا ہے یعنی اگر لوگ اٹھ کرے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ممکنہ آپریشن کے خلاف اٹھ کرے ہوئے ہیں اور ان کو ایک خدشہ ہے ان کے خوف ہے کہ بنو میں اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ایک بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے پندرہ جولائی کے واقعے کے بعد اب اگر اس میں عام شہریوں کی جانی نقصان نہ ہوتا وہ شہید نہ ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح حملے ہوتے ہیں فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں پھر جو عسکریت پسند ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے دونوں طرف سے جانی نقصان ہوتا ہے خبریں آ جاتی ہیں مقامی میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں لیکن آج جو واقعہ آج ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس کے رد عمل میں پندرہ جولائی کے واقعے کے رد عمل میں لوگوں میں ایک غم و غصہ وہ پھیلتا گیا اور اس چیز کو پھر محسوس کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بنو میں کوئی آپریشن جو ہے یہ کیا جائے اب ایک حجوم جب اکٹا ہو جاتا ہے ایک موب جب اکٹا ہو جاتا ہے اور اس کی قیادت کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے مسائل جنم لیتے ہیں یہ جو بنو کا واقعہ ہوا ہے اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی گئی تیاری اس حوالے سے کی گئی کہ لوگوں کو کہا گیا مساجد میں اعلانات کروائے گئے علماء کرام نے اپنا کردار اس میں ادا کیا سیول سوسائیٹی کے جو لوگ ہیں وہ مختلف تنظیمیں ان میں ڈاکٹرز ہیں وہ کلاہ ہیں مزدور ہیں عام شیری ہیں اس میں سیاسی کارکن بھی ہیں لیکن سیاسی کارکنوں کو اور ہر قسم کے لوگوں کو یہ واضح ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کا جنڈہ نہیں استعمال کرنا آپ نے کسی بھی ملک کا جنڈہ استعمال نہیں کرنا خصوصا یہ کہا گیا کہ آپ نے افغانستان کا جنڈہ نہیں استعمال کرنا اور شاید یہ پی ٹی ایم کے کارکنوں کے لیے یہ ہدایات دی گئی تھی اب یہاں پر یہ جو دھرنا تھا یا یہ جو احتجاج تھا یا یہ جو مظاہرہ تھا یہ نہ جمعیت علماء اسلام کا تھا نہ یہ مسلم لیگ نون کا تھا نہ یہ پیپس پارٹی کا تھا نہ یہ تحریک انصاف کا تھا نہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا تھا نہ یہ پشتون تحفظ مومنٹ کا تھا یہ عام شہریوں کا ایک مظاہرہ تھا اور اس میں عام شہریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب اجتماع ایک تاریخی گیدرنگ لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ تک کے لوگ جو ہیں وہ اس مظاہرہ میں شریک ہوئے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہزاروں افراد نے اس مظاہرے میں شرکت کی ہزاروں افراد آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ ایک تصویر دیکھ لیں پریٹی گیٹ کی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن اگر بنو سے آپ واقفیت رکھتے ہیں بنو شہر سے اگر آپ واقفیت رکھتے ہیں اور آپ کو ڈرون کی جو فوٹیجز ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں تو بنو کی ہر گلی بنو کی ہر سڑک بنو شہر تو سارا لوگوں سے کچا کچ برا ہوا تھا امن کے لیے لوگ نکلے ہیں لاکھوں لوگ نکلے ہیں اور امن کے نام پہ اس مظاہرے کو سب اتاش کیا گیا ہے انتشار پسند ناصر کامیاب ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے خیبر پختنخواہ اسیملی میں جمعہ بزار لگا رہا قراردادوں کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے بہت سارے دوسرے معاملات الیکشن کمیشن کے خلاف بجلی کی قیمت کے حوالے سے لیکن بنو کے واقعے کے حوالے سے کوئی قرارداد نہیں بنو کی آواز جو اٹھائی وہ بنو کے جو جے یو آئی کے ام پی اے ہیں ادنان وزیر انہوں نے یہ کہا باقاعدہ بات کی کہ بنو لہولوہان ہے آج امن کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑک پر نکل آئے امن کے لیے نکلے ہوئے لوگوں پر آج گولیاں برسائی گئیں ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہر فورم پر جانے کے لیے تیار ہیں اگر آج امن کے لیے نہیں اٹھے تو پھر ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا میں نے ذاتی طور پر درجن و شہدہ کی ناشے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہیں یہ اصل میں ان پہ جو خودکش قاتل آنا حملہ ہوا تھا ادنان وزیر پہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خود کئی مرتبہ شہدہ کی ناشے اٹھائی ہیں میں تصادم نہیں ملکہ مسئلے کا حل نکالنا چاہتا ہوں ادنان وزیر بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ اس مظاہرے میں انہوں نے شرکت کی انہوں نے تقریر کی اور اس تقریر کے فوراً بعد انہوں نے رخصت چاہی چونکہ ایک پر امن مظاہرہ تھا اور پھر جب وہ کو ہارٹ پہنچے اس اسیملی جلاس میں شرکت کے لیے تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ بنوں میں اس قسم کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسی طرح جو وہاں کے ایم پی اے ہیں پختونیار انہوں نے بھی وہاں پہ کتاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے الزام لگایا ہے فوج پر کے مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں ان کا کہنا تھا کہ مظاہرے کے دوران مجھ پر اور میرے قریب کھڑے لوگوں پر براہ راست گولیاں چلائی گئیں یہ صرف ہوای فائرنگ نہیں تھی اس فائرنگ کا مقصد ہمیں مارنا تھا گولیاں ان لوگوں نے چلائیں جو ہمارا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں لیکن لوگ اسے مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نور لیگ کے رانہ صلی اللہ پر ہیروین کا کیس ڈالنے اور اللہ کو جان دینی ہے کہ بیان سے مشہور ہونے والے سابق وفاقی وزیر اور کے پی کے رہنما شہر یار آفریدی بنو واقع پر کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے آئیے یہ بھی سنتے ہیں بنو کی حوالے سے اپنی پوری قوم سے مخاتم میرے پاکستانیوں بنو لکی ٹانک ڈی آئی خان نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان کرک کوہارٹ ہنگو اور اگزی ایجنسی گرم ایجنسی یہ جنوبی اصلاح پر مشتمل ہے یہ وہ درتی ہے جس نے پاکستان کے لیے لا زوال قربانیہ دی ہیں یہاں کے بزرگ قبائل چاہے وہ نورت ساؤت وزیرستان کے ہوں چاہے وہ جنوبی اصلاح کے جس زلے سے بھی ان کا تعلق ہو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے اپنا خون دی ہے اپنا پسینہ دی ہے اس درتی ماں کے لیے جنوبی اصلاح نے دوہزار چوبیس کے اب آٹھ فروری سب نے نائنٹی ایٹ پرسنٹ پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے صوبائی حکومت بھی ہماری ہے یہ امن کیوں مانگ رہے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا اور پھر فوجی ہے وہ بھی میرا آگر شہید ہوتا ہے لائن فورسنگ ایجنسی والا وہ بھی میرا ہے پولیس بھی میری ہے لیوی بھی میری ہے عام آدمی جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی میرا ہے ہر طرف سے نقصان میرا ہے میری درتی ماں کا ہے تو میرے پاکستانیوں یہ امن مانگ رہے ہیں وفاق شہباز شریف وزیر داخلہ یہ ستتوپی کے سوئے میں ہیں اگر آپ فارم فورٹی فائی فالے ہوتے تو آپ ان کے بیج میں بیٹھے ہوتے آپ کو کیا کہ لوگ مرے رسواؤں سریر اور خواروں آپ کو تو اپنی کرسیوں کی فکر ہے آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس سے کیا ہوگا دشمنان پاکستان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ستتوپی کے سوئے میں آپ کے مفادات کچھ اور ہیں علیہ امین گنڈا پور صاحب اور ہماری صوبائی حکومت میں ابھی نکلا ہوں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کی ہے تو یہ کونسی قوتیں ہیں یہ کون ہیں اس کا حل کیوں نہیں ڈونڈا جا رہا امن کے لیے وہ جو لوگ نکلے ہیں ان پر جو فائرنگ کی اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو کی بکشش کرے ان کے لوائکین کو اللہ صبر جمیل دے لیکن اس پر انکوائری کیوں نہیں بیٹھے گی بیٹھنی چاہیے میں تمام سٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی امن اور سلامتی کی بات ہے عوام اور فوج پورا ملک ایک پیچ پہ ہے اگر میرا لیڈر آج جیل میں پڑا ہوا ہے تو وہ سوچ کے خلاف ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہے سوچ کے خلاف ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی ایک بندہ چلائے اور میں اس کو کانسٹنٹلی اس کے سٹیرنگ کے ساتھ آتھ لگاؤں تو یہ گاڑی تو نہیں چلے گی تباہی کی طرف جائے گی بات ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے سو بھائی حکومت ایٹین دیمینڈمنٹ کے بعد ان کو ذمہ داری دے کے ان کے رول کو ویلیو کرنا ہے میرا بنو کے ایم پی ایز بنو کے ایم پی ایز کس کے پاس جائیں وہ جس پارٹی سے بھی ہیں جنوبی اصلاح کے الیکٹڈ ریپس کس کے پاس جائیں وہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں جو میرے جوان شہید ہوتے ہیں یا عام سیویلین شہید ہوتا ہے اے تو پاکستانی ان کے بیج میں کون مدعوہ بنے گا ان کو گلے کون لگائے گا کی دوریاں کون ختم کرے گا کیا یہ شہباز شریف نہ اہل کی سمیداری نہیں یہ لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہیں کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ کے سیند میں کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی قوم اور خیبر پختنخواہ کی اور جنوبی اصلاح کی خیور قوم اور بنو کے پاکستانی اس ملک پر سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ملک کی ساتھ دکھانی کریں گے یہ محب وطن پاکستانی ہے سب کو گلے لگائیں عزت دیں رب کا واسطہ ہے جو بھی سمیدار ہے ان کے خلاف ایکشن لیں بنو کے امن مارچ میں انتشار فیلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے مگر لاکھوں کے مجمع میں کیسے اس شرپسند کو پکڑا جائے گا یہ بھی سیکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اس کے لیے عوام کو بھی اپنے ارد گرد نظریں جمع کر رکھنی چاہیے اور اس طرح کے کسی شرپسند اناثر کی نشاندہی خود عوام کو بھی کرنی چاہیے کیونکہ امن کے ہمسل خواہش مند ہے مگر امن کے دشمن ہمارے ساتھ ہی موجود رہتے ہیں جن کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا اولین فرض بنتا ہے پاک فوج کی حمایت ملک کی سب سے بڑی شیاسی جماعتیں کرتی نظر آتی ہے عمران خان نواز شریف اور آسیف علی زرداری سب کہتے ہیں کہ پاک فوج ہماری سب سے مضبوط فوج ہے اور ہم سب اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اس ملک میں کون ہے جو پاک فوج کے خلاف لوگوں کے جذبات بھرکا رہا ہے اور وہ کون ہے جو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اب اس کا فصلہ ملک کے باسی خود کر لے کہ وہ کون ہے جو جذبات بھرکا رہا ہے اور وہ کون ہے جو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ